موسیقی چراغے عشق محمد جلانے والوں کو چراغے عشق محمد جلانے والوں کو کہ یادیں آپ کی تازہ کرانے والوں کو نوازتا ہے خدا اپنی رحمتیں جانی نوازتا ہے خدا اپنی رحمتیں جانی نبی کے ذکر کی محفل سجانے والوں مبین بھائی نے ایک شعر پڑھاتا ہے جو آخا کی اطاعت کرتے ہیں وہ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں بنگو شہر کے دار اسلام میں آج دار اسلام میں آج یہ ہام پر ناتیا مشاعرہ کنڈیزان کیا گیا تھا جس میں جامی بھائی اور شہر کے تمام بڑے بڑے شوراں یہاں پر موجود تھے آئی ایس بارمین سے بات کرتے ہیں جامی بھائی آج کے اس پروگرام کے بارمین دیکھئے دراصل آج کا مشاعرہ ایک عزازی مشاعرہ تھا جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور اس کا اعلان بھی ہوا تھا کہ ہمارے ایک دوست جن کا قیام نیو ایرک میں ہے وہاں سے انہوں نے نات کے فروغ کے لئے کام شروع کیا ہے اور وہاں ایک ریسرچ اکیڈیمی بھی خائم کی ہے جس کے تحت جو ہے اردو نات گوئی پر کام ہو رہا ہے یعنی اس کی ترخی اور فروغ کا کام انجام پا رہا ہے اور وہاں سے ایک مجلہ بھی شائع ہوتا ہے جس کی چھپائی وغیرہ کا کام ہندوستان میں ہوتا ہے ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں ہم لوگ جو ہمارے خلمکار ہیں اردو کے خلمکار وہ بھی اہلیت رکھتے ہیں وہ بھی خابلیت رکھتے ہیں کچھ لکھنے لکھانے کی ان کے پاس بھی وہ تخلیقی قوت ہے کہ وہ بھی کچھ کر سکے یہی نہیں کہ ہم لوگ ہندوستان کے خلمکار کسی سے کم نہیں ہیں یہ ان کو ظاہر کرنا ہے مقصد بالخصوص جنوب کے شورا اور ادبا کو وہ چاہتے ہیں کہ منظر آم پر لائے اور اسی کے پیش نظر انہوں نے کام شروع کیا ہے اور ہم آپ کی تائید میں ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کام میں کامیابی عطا کرے ہمارے ساتھ بینگور کی مشہور اور معروض شخصیت ہیں موبین سے بات کرتے ہیں سر میرا آپ سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہیں بھی خوالی ڈھول باجے کوئی سیاسی لیڈر آتا ہے حجوم جم جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں جب بات ناتیا مشہرے کے آتی ہے اردو ادب کے آتی ہے تو کوئی نہیں آتا کون زمدہ رہا ہے اس چیز کا جی سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال حالات حاضرہ کیوں مد نظر رکھتے ہوئے کلکل صحیح ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں صرف ناتیا محفلوں کی ہی بات نہیں کسی بھی اردو کی محفلوں میں آج لوگ آنا بہت کم ہو گیا ہے رہی بات نات کی نات میں جو بھی محفلیں سجدی ہیں جتنے مشاعروں میں ہوتے ہیں کم سے کم اتنے وہ اس سے زیادہ بھی رہتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں جس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کھنچا ہوا چلے آتا ہے اب جس کے دل میں عشق نہیں ہے سلام کے لیے کھڑے ہوں تو بھی وہ باہر چلا جاتا ہے اس کے لیے عشق الگ چیز ہے دکھاوا الگ چیز ہے عشق جو ہے دل سے ہوتا ہے اور نات نبی وہی لکھ سکتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو وہی سن سکتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو اور وہی اس کی پذیرائی بھی کر سکتا ہے جو آخا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ محبت رکھتا ہو وہی بات نات کی آخا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف ہی گنات کہتے ہیں اب جسے توصیف و تعریف آخا دو جہان کی سننا ہے بھلے وہ نصر میں ہو کے نظم میں ہو میلات کے جلسے آپ نے دیکھے ہوں گے وہاں نصر میں توصیف ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں کا مجمع جمع ہوتا ہے اسی طرح وہاں بھی یہاں بھی جہاں بھی ہو نات رسول سے ہی شروع ہوتی ہے بات اور نات رسول پر یا سلام پر ہی بات بھی ختم ہوتی ہے ایسا نہیں کہ لوگ نہیں آتے ہیں آتے ہیں بالکل آتے ہیں مگر آج کے دور میں زیادہ کر کے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت کم شورہ کے پاس بھی وقت نہیں ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم ابھی پچھلے میں نے چار پانچ مشاعریں تحضی تازیتی کہو تہنیتی کہو جو بھی کیے وہاں ہماری شورہ برادری ہی موجود نہیں تھی یہ کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اس دو سال میں جو پچھلے دو سال گزرے کرونا میں ہمارے کئی شورہ ہم سے دور ہو گئے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے اب شورہ کی تعداد بھی بالکل کم ہو گئی ہے نئی نسل میں نئے شورہ نہیں اُبھر رہے ہیں انہیں اُبھارنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی امید فردہ کے نام سے شروع بھی کیا جو آج بھی چل رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے اس کا ہم نے ریجسٹریشن بھی کرا لیا ہے ٹرسٹ بھی بن گیا ہے کہ ہم ایک کرناٹا کا اکاڈیمی کے نام سے ایک اکاڈیمی خائم کر چکے ہیں اب وہاں ہم چاہتے ہیں کہ کرناٹا بھر کے جو بھی طلبہ ہیں پڑھنے والے ہیں جن کو عشق سرکاری تنظیم ہے غیر سرکاری تنظیم ہے کرناٹا کا اکاڈیمی ہم صرف اور صرف نات کی ترویج کے لیے اس کی بخا کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی سکولوں سے بھی بچوں کو لائیں اردو سکولوں سے بھی بچوں کو لائیں اور جا بجا ہر سکول سے ہر کالے سے ہم شروع کریں اور وہاں تک جہاں بھی ہو ان بچوں کو نات سکھائیں نات لکھنا سکھائیں نات پڑھنا سکھائیں انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے دعا کیجئے جہاں تک اللہ کامیابی دے ہم کامیابی رہیں گے انشاءاللہ تو نات حضرات آئیے آج اس کے ناتیا مشہارے کا پورا پروگرام ہم تحصیل سے ہم دیکھتے ہیں دعوت و ہدایت کی ایک حسی شفق لے کر میرے مصطفی آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسی شفق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے کمر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے کفر تھا زلالت تھی مالکی حقیقی سے ہر طرف بہاوت تھی ہر طرف بہاوت تھی بھولے ہم کی باستی میں ہے پیار کا سبق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے بھولے ہم کی باستی میں ہے پیار کا سبق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے جس کی شب عشق محمد میں بسر ہو جائے جس کی شب عشق محمد میں بسر ہو جائے زیر پا اس کے ستاروں کا نظر ہو جائے جس کی شب عشق محمد میں بسر ہو جائے شب عشق محمد میں بسر ہو جائے شب عشق جس کی شب عشق محمد میں بسر ہو جائے جس کی شب عشق محمد میں بسر ہو جائے جس کی شب عشق محمد میں بسر ہو جائے جس پہ سرکار مدینہ نے کیا ہو سجدہ جس پہ سرکار مدینہ نے کیا ہو سجدہ وہ زمین کوئی ہو وہ زمین کوئی ہو اللہ کا گھر ہو جائے وہ زمین کوئی ہو اللہ کا گھر ہو جائے جس کی شب عشق محمد میں بسر ہو جائے جب کسی سنگ پہ پڑ جائے کفے پائے رسول جب کسی سنگ پہ پڑ جائے کفے پائے رسول میرا دعوہ ہے میرا دعوہ ہے وہ پتھر بھی گوھر ہو جائے جس کی شب عشق محمد میں بسر ہو جائے نیکیاں اس لئے کرتا ہوں زمانے میں نیاز آخرت کے لئے آخرت کے لئے سامان سفر ہو جائے آخرت کے لئے سامان سفر ہو جائے جس کی شب عشق محمد میں بسر ہو جائے زیر پا اس کے ستاروں کا نگر ہو جائے دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ایدھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ایدھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ایدھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ایدھر آدھا ایدھر کیا ہو گیا ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر چاند ہی کیا آسما کو چاند ہی کیا آسما کو بھی اگر کہتے نبی وہ بھی گرتا وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر کہ محفی لے ناعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے 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 سو نہ جائے کہیں تقدیر جگائے رکھیے سو نہ جائے کہیں تقدیر جگائے رکھیے چاہے میں پڑھتا رہوں ناعت نبی جب تک چاہے میں پڑھتا رہوں ناعت نبی جب تک میری آواز میں آواز ملائے رکھیے میری آواز میں آواز ملائے رکھیے اورے بھی شیر بطور خاص کہ جل ہی جائیں گے کسی روز غلافِ کعبہ مل ہی جائیں گے کسی روز غلافِ کعبہ شرط بس یہ ہے کہ لوگ ان سے لگائے رکھیے شرط بس یہ ہے کہ لوگ ان سے لگائے رکھیے مل ہی جائیں گے مل ہی جائیں گے ناعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے اور بھی شیر بطور خاص میں نے مانا کہ خطاکار ہوں پر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ خطاکار ہوں پر آپ کا ہوں بن گئی ہے جو میری باتیں بنائے رکھیے بن گئی ہے جو میری باتیں بنائے رکھیے محفیلِ ناعت نبی یوں ہی سجائے جب میرے آقا کا نام ہوتا ہے لبوں پہ جب میرے آقا کا نام ہوتا ہے لبوں پہ جب میرے آقا کا نام ہوتا ہے درود پڑھتا ہوں اور میرا کام ہوتا ہے درود پڑھتا ہوں اور میرا کام ہوتا ہے وہاں پہ آکے فرشتیں درود پڑھتے ہیں وہاں پہ آکے فرشتیں درود پڑھتے ہیں جہاں پہ ذکریں نبی صبح و شام ہوتا ہے جہاں پہ ذکریں نبی صبح و شام ہوتا ہے درود پڑھتا ہوں اور میرا کام ہوتا ہے رسول پاک کی تعریف جو بھی کرتے ہیں رسول پاک کی تعریف جو بھی کرتے ہیں کہ دو جہان میں ان کا ہی نام ہوتا ہے فقط خرآن میں نمازوں میں عرش پر ہی نہیں فقط خرآن میں نمازوں میں عرش پر ہی نہیں میرے نبی کا عذا میں بھی نام ہوتا ہے میرے نبی کا عذا میں بھی نام ہوتا ہے خبر نہیں ہے زمانے کو اس کے ایدانش ہمارے دل میں نبی کا مخام ہوتا ہے ہمارے دل میں نبی کا مخام ہوتا ہے درود پڑتا ہوں اور میرا کام ہوتا ہے لبوں پہ جب میرے آقا کا نام ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نات کا مطلعہ یہی سے میرا سر جھکا جا رہا ہے یہی سے میرا سر جھکا جا رہا ہے نبی کا وہ روزہ نظر آ رہا ہے یہی سے یہی سے میرا سر جھکا جا رہا ہے نبی کا وہ روزہ نظر آ رہا ہے میں مشکور ہوں میرے مولا کا ہر پل مجھے راہِ ایمان کی دکھلا رہا ہے مجھے راہِ ایمان کی دکھلا رہا ہے زبان پر محمد کا ہے نام نامی زبان پر محمد کا ہے نام نامی دل مسترب پھر سکون پا رہا ہے دل مسترب پھر سکون پا رہا ہے چشمہ بتا چکا ہوں گم ہوگا نظر نہیں آرہا دکھر آنسی زبان پر محمد کا ہے نام نامی دل مسترب پھر سکون پا رہا ہے ہی دل پر مصررت کا سایہ خدا مسکر آہت یہ پہنچا رہا ہے رو رہا ہوں دے دل مسترب پھر سکون پا رہا ہے 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 باغِ ارمہ کی محق اور پڑھانے کے لیے باغِ ارمہ کی محق اور پڑھانے کے لیے اتر بیض ہو کے مدینے سے سبا آتی ہے اتر بیض ہو کے مدینے سے سبا آتی ہے تیز اتر اور ہوئی عشق کی آتش انور تیز اتر اور ہوئی عشق کی آتش انور دل کی دھڑکن سے محمد کی صدا آتی ہے دل کی دھڑکن سے محمد کی صدا آتی ہے اور چاروں پس سے ملاحظہ کیجئے دل ہے بیتاب مدینے کو نکلنے کے لیے دل ہے بیتاب مدینے کو نکلنے کے لیے عشق کے احمد کی یادوں میں جلنے کے لیے حی کرم آپ کا امت پہ ہمیشہ انور دیر لگتی نہیں تقدیر یہ بدلنے کے لیے اور اپنے بسیحیات میرے مصطفیٰ کی سینے میں بسیحیات میرے مصطفیٰ کی سینے میں حجس مخاقی یہاں روح مدینے میں چمن کے پھولوں کی خجبوں میں وہ بات کہاں جو بات ہے میرے سرکار کے بسینے میں مانے اللہ ایک مطلع ایک شعر اور ایک مختصر حمد فرمائے کہ صدائے آفری گونجی صدائے آفری گونجی خوشی میں آج فطرت تھی صدائے آفری گونجی خوشی میں آج فطرت تھی زمین پر آمینہ کے گھر میں دلکش آج جنت تھی زمین پر آمینہ کے گھر میں دلکش آج جنت تھی مسلسل ایک حیرت ہے مسلسل ایک حیرت ہے سفر میراج کا اب تک مسلسل ایک حیرت ہے سفر میراج کا اب تک عجب رفتار کا عالم کہہ رہاں خود مسافت تھی عجب رفتار کا عالم کہہ رہاں خود مسافت تھی اور مقتائے کے زمان زماں خاکے کفے پا کاش مل جاتی مقدر سے وہ آنکھوں سے لگا لیتے یہی تو جو سروت تھی نات پاک کا مطلعہ سمت فرمائے آمینہ کے آنگن سے حاشمی گھر آنے سے آمینہ کے آنگن سے حاشمی گھر آنے سے عرش کی زیانے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے دو جہان کے حق میں رحمت و عطا لے کر میرے مصطفیٰ آئے بودھ قدوں کی دنیا تھی گفر کا بسے رہا تھا وحشتوں کا دیرا تھا ہر طرف دیرا تھا تیرگی مٹانے کو ظلمتوں کی وادی میں مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے جابیروں کا شانہ آپ نے مٹا ڈالا تخت پر غلاموں کو آپ نے بٹا ڈالا بے سہاروں کے دل کی عرض امیدیں وصفِ حاصرہ لے کر میرے مصطفیٰ آخری شیر پرفیتن زمانہ تھا رسم اور جہالت کا ہر کسی سے کم تر تھا رتبہ ایک عورت کا زلطوں میں ڈوبا تھا اس جہانِ نسواں کا قدر و مرتبہ لے کر میرے مصطفیٰ مختبہ پر پہنچا ہوں کائنات عالم میں پھر زمانہ اصول آئے اور حسن زن آیا دل نشی نزول آئے جاہلوں کی بستی میں اور نظام ہستی میں خانون خدا لے کر میرے مصطفیٰ شکریہ یاد نورالہ ضروری ہے یاد نورالہ ضروری ہے یاد نورالہ ضروری ہے دل میں بھی یقبیہ ضروری ہے یاد نورالہ ضروری ہے دل میں بھی یہ دیا ضروری ہے لب پہ جاری رہے درود و سلام لب پہ جاری رہے درود و سلام روح کو بھی غزہ ضروری ہے لب پہ جاری رہے لب پہ جاری رہے درود و سلام روح کو بھی غزہ ضروری ہے کشتی عزیزت کی بقا کے لیے کشتی زیست کی بقا کے لیے عصوہِ مصطفیٰ ضروری ہے عصوہِ مصطفیٰ ضروری ہے کشتی زیست کی بقا کے لیے عصوہِ مصطفیٰ ضروری ہے اور مطلق دیو شیر قدیزہ عشقِ نبی کے پودے دل میں لگا رہا عشقِ نبی کے پودے دل میں لگا رہا ہوں سہرہِ زندگی کو گلچن بنا رہا ہوں عشقِ نبی کے پودے دل میں لگا رہا ہوں سہرہِ زندگی کو گلچن بنا رہا ہوں چھائے ہیں گھپ اندھیرے کفر و ظلل کے لیکن چھائے ہیں گھپ اندھیرے کفر و ظلل کے لیکن غارِ حراق و ہر دم ہر کام پا رہا ہوں ہوگی خبول میری ہر یک دعا یقیناً ہوگی خبول میری ہر یک دعا یقیناً میں جو ابو البشر کی سنت میں بھارا ہوں ہوگی خبول میری ہر یک دعا یقیناً میں جو ابو البشر کی سنت نبھا رہا ہوں ناتے نبی کی محفل اور میں کہاں اکرم ناتے نبی کی محفل اور میں کہاں اکرم امید ہے کرم کی جرد دکھا رہا ہوں امید ہے کرم کی جرد دکھا رہا ہوں عشق نبی کے پودے دل میں لگا رہا ہوں سہرائی زندگی کو گلشن بنا رہا ہوں نبی رحمت تمہاری عظمت روج پر دے نبی اکرم حضور اکرم نبی رحمت تمہاری عظمت روج پر ہے تمہاری چرچے ہے دو جہاں میں تمہاری چرچے ہے دو جہاں میں تمہاری شہرت روج پر ہے رسول اکرم رضی رحمت تمہاری عظمت روج پر ہے سمجھ سے بالا سفر سمجھ سے بالا سفر نبی کا کہاں کہاں ہے گزر نبی کا سمجھ سے بالا سفر نبی کا کہاں کہاں ہے گزر نبی کا گئے ہیں عرشِ بری پہ تنہا گئے ہیں عرشِ بری پہ تنہا نبی کی رفوت حضور پر ہے گئے ہیں عرشِ بری پہ تنہا نبی کی رفوت روج پر ہے لے آیا ہوں محفل میں ایک نات کا نظرانہ لے آیا ہوں محفل میں ایک نات کا نظرانہ منظورِ الٰہی ہو یہ طرزِ غلامانہ منظورِ الٰہی ہو یہ طرزِ غلامانہ جب ذکرِ شہبت ہاں کرتا ہوں تہے دل سے کرتا ہوں تہے دل سے جب ذکرِ شہبت ہاں حیبت سے لرزتا ہے دنیا کا سنم کھانا حیبت سے لرزتا ہے دنیا کا سنم کھانا مقصوص شرف مجھ کو ملا ہے میرے رب سے مقصوص شرف مجھ کو ملا ہے میرے رب سے گویا ہی ملی ہم دوسنا کے ہی سبب سے گویا ہی ملی ہم دوسنا کے ہی سبب سے آقا میرے کہتے ہیں غلاموں میں سے انہر آقا میرے کہتے ہیں غلاموں میں سے انہر گھر کے سیہوں تشویش ہا سب سے یا نہ سب سے گھر کے سیہوں تشویش ہا سب سے یا نہ سب سے یا نہ سب سے حضرتِ آدم پہگوا کی بھی یادر آپ ہیں حضرتِ آدم پہگوا کی بھی چادر آپ ہیں مرکزِ امید سب کے روزِ محشر آپ ہیں حضرتِ آدم پہگوا کی بھی چادر آپ ہیں مرکزِ امید سب کے روزِ محشر آپ ہیں اور انبیاء میں سب سے بالا سب سے بہتر آپ ہیں جس جگہ معبود ہے ہر اس جگہ پر آپ ہیں اوجہ کن خیر البشر میراج والے غیبتان رحمت اللیل عالمی محبوب دعور آپ ہیں اوجہ کن خیر البشر میراج والے غیبتان رحمت اللیل عالمی محبوب دعور آپ ہیں اشیرے کے آج کے جو آئے ہیں یا آنے والے جو بھی ہیں آج کے جو آئے ہیں یا آنے والے جو بھی ہیں آسمان ساری مخلوق خدا کے ایک رہبر آپ ہیں آج کے جو آئے ہیں یا آنے والے جو بھی ہیں ساری مخلوق خدا کے ایک رہبر آپ ہیں اشیرے کے آج سبحان اللہ ذی اسرہ سے ثابت ہو گیا آج کے آگے آسمان جس کے قدم چومے وہ پیکر آپ ہیں آج کے آخر کے ممتہین سے میں یہ کہہ دوں گا کہ ان سے پوچھ لو ممتحن سے میں یہ کہہ دوں گا کہ ان سے پوچھ لو امتحان قبر میں بھی میرے رہبر آپ ہیں باطل لرز لرز اٹھے زہرہ کے چین سے باطل لرز لرز اٹھے زہرہ کے چین سے نسبت ہماری ملتی ہے حضرت حسین سے نسبت ہماری ملتی ہے حضرت حسین سے اور شیر دیکھیں کہ شہدائی رسول پہ کیا کیا ستم ہوئے شہدائی رسول پہ کیا کیا ستم ہوئے کربو بلا تک آگئے بدرو ہنین سے کربو بلا تک آگئے بدرو ہنین سے ناتے پاک کا مطلب ملازہ فرمایا ہے کہ چمکتا نہ کیسے غبارِ مدینہ جامی صاحب کے شکریہ کے ساتھ یہ نات پیش کر رہا ہوں ان کی فرمایش میں نے کہی ہے کہ چمکتا نہ کیسے غبارِ مدینہ ہے نورِ خدا تاجدارِ مدینہ ہے نورِ خدا تاجدارِ مدینہ اور شرم غلط میں ہے کہ میں موجزہ کو پیئے عرصہ گزرا میں موجزہ کو پیئے عرصہ گزرا کمر کو ابھی ہے خمارِ مدینہ اور دیکھیں کہ وہاں رقص کرتا ہے جنت کا منظر وہاں رقص کرتا ہے جنت کا منظر میاں دیکھ لو تم دیارِ مدینہ میاں دیکھ لو تم دیارِ مدینہ اور شرم دیکھیں کہ خیرت دھونڈتی ہے بغیر ان کے جنت خیرت دھونڈتی ہے بغیر ان کے جنت جنو ہے سرے رہ گزارِ مدینہ جنو ہے سرے رہ گزارِ مدینہ جنو ہے سرے رہ گزارے مدینہ شیر دیں کہ عزل سے ابتک چلی ہے چلے گی عزل سے ابتک چلی ہے چلے گی حکومت تیری شہر یار مدینہ حکومت تیری شہر یار مدینہ جبین محمد کی عظمت نہ پوچھو جبین محمد کی عظمت نہ پوچھو قدم کی ہے برکت بہار مدینہ جہاں بھر کے فولوں کی عظمت سے بہتر جہاں بھر کے فولوں کی عظمت سے بہتر جہاں بھر کے پھولوں کی عظمت سے بہتر ہے خار مدینہ دروازہ رحمت ہے آفاق مدینے میں ہر ذرہ سورج کے مستاق مدینے میں دروازہ رحمت ہے آفاق مدینے میں لبرز عقیدت سے دل اور نظر نیچی لبرز عقیدت سے دل اور نظر نیچی اس طرح پہنچتے ہیں اس شاق مدینے میں اس طرح پہنچتے ہیں اس شاق مدینے میں یہ شراجی ہوا ہے آپ کے کو شکزہ کرتا ہوں باد اس کے نہ کچھ دیکھوں باد اس کے نہ کچھ چاہوں باد اس کے نہ کچھ دیکھوں باد اس کے نہ کچھ چاہوں سانسے میری ہو جائیں بے باق مدینے میں سانسے میری ہو جائیں بے باق مدینے میں جو روت محمد تھا ویسے ہی ندیم بھی ہیں اہل مدینہ کے اخلاق مدینے میں دروازہ رحمت ہے آفاق مدینے میں ہر ذرہ ہے سورج کے مصداق مدینے میں یہ روح پرور کھلی فضائی یہ روح پرور کھلی فضائی جو رات ڈھل کر سہر ہوئی ہے جو رات ڈھل کر سہر ہوئی ہے دہکتے سہرہ میں پھول کھلنا دہکتے سہرہ میں پھول کھلنا یہ ساری محنت حضور کی ہے 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 یہ روح احلا کھلی فضائی وہ خواہ کے پائے رسول اکرم میری نظر جو دھلی ہوئی ہے وہ خواہ کے پائے رسول اکرم میری نظر جو دھلی ہوئی ہے لوابِ موجز اثر کا چھیٹا لوابِ موجز اثر کا چھیٹا جو میرے چہرے پہ تازگی ہے جو میرے چہرے پہ تازگی ہے یہ روح افرزا کھلی فضائی تجلیاں ارش و فرش کی وہ بنا کے مرکز سمٹ گئی ہے تجلیاں ارش و فرش کی وہ بنا کے مرکز سمٹ گئی ہے حسین پیشانی مبارک حسین پیشانی مبارک جو نور حق سے دمک رہی ہے حسین پیشانی مبارک جو نور حق سے دمک رہی ہے یہ لوح افرزا کھنی پیشانی مبارک اترتا جاتا ہے میل دل کا نکھرت جاتی ہے روح میری اترتا جاتا ہے میل دل کا نکھرت جاتی ہے روح میری خیالوں میں ہے وہ نور پی کر خیالوں میں ہے وہ نور پی کر تجلی حق برس رہی ہے نگاہ خیالوں میں ہے وہ نور پی کر تجلی حق برس رہی ہے یہ روح افرزا کھلی پی زائم کمال فکروں نظر کا صدقہ ہجاب ٹوٹا کھلے ہے منظر کمال فکروں نظر کا صدقہ ہجاب ٹوٹا کھلے ہے منظر وہ دست رحمت کی حسن کاری وہ دست رحمت کی حسن کاری جو خوبصورت یا زندگی ہے جو خوبصورت یا زندگی ہے وہ دست رحمت کی حسن کاری یہ شیر میں ایک موجودہ ہے ابھی حال میں میں نے یوٹیوب پر دیکھا کہ یہ ایک درست ہے بھرے سہرہ میں جس کے سائے میں حضورت کبھی لیٹے تھے آج تک وہ درست ہرا بھرا ہے لوگ جو تو جو اس کا خیارت کرنے کے لئے جاتی ہیں وہ دیکھنے کے لئے میں نے ایک شیر کہا ملازہ کریں وہ جس کے سائے میں آپ لیٹے ہرا بھرا وہ ہے پیڑ اب تک وہ جس کے سائے میں آپ لیٹے ہرا بھرا ہے وہ پیڑ اب تک اکیلا سہرہ اس پیڑ کے سوائے کوئی اور پیڑ ہے ہی نہیں اکیلا سہرہ میں جس کو دنیا نگاہ حیرت سے دیکھ دی ہے اکیلا سہرہ میں جس کو دنیا نگاہ حیرت سے دیکھتی ہے یہ روح اخلا کھلی فضائی مکتاب مل سے پھرنے جو بڑا ہوئی زبابیا سب ہے دھول جانی کمال فن کی ہے کیا حقیقت زبابیا سب ہے دھول جانی کمال فن کی ہے کیا حقیقت شہ مدینہ کی گفتبو کا شہ مدینہ کی گفتبو کا جو ہے اتارا وہ شاعری ہے شہ مدینہ کی گفتبو کا جو ہے اتارا وہ شاعری ہے یہ روح اخلا کھلی فضائی جو آخا کی اطاعت کر رہے ہیں جو آخا کی اطاعت کر رہے ہیں وہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں جہنم میں جلیں گے وہ یقیناً جو آخا سے ادا اطاعت کر رہے ہیں جو آخا سے ادا اطاعت کر رہے ہیں شیر پہ خاص سمجھے جاتا ہوں درودِ پاک ہے جن کی زبان پر وہی امدہ عبادت کر رہے ہیں وہی امدہ عبادت کر رہے ہیں درودِ درودِ پاک ہے جن کی زبان پر وہی امدہ عبادت کر رہے ہیں وہی امدہ عبادت کر رہے ہیں مبینِ خوشنوا خوشبخت ہو تم جو روزے کی زیاد رت کر رہے ہیں جو روزے کی زیاد رد کر رہے ہیں جو آخر کی ناٹ کر رہے ہیں وہ ایمان کی حفاظ رد کر رہے ہیں برودِ تشکین روح ذکرِ محمد میں ہے نیہا دل کا سکون پالے درود و سلام سے دانش بھی فخر کرنے لگے اپنے آپ پر خدمت تو کوئی نیجیے آقا غلام سے صلی اللہ نبی انا صلی اللہ محمد حبیب داور شفی محشر محشر حبیب داور شفی محشر شہ مدینہ سلام لے لو شہ مدینہ سلام لے لو نگاہ لطف کرم ہو ہم پر نگاہ لطف کرم ہو ہم پر شہ مدینہ سلام لے لو شہ مدینہ سلام لے لو غلام ہم ہے تمہارے آقا جو دست بستا کھڑے ہوئے ہیں سلامتی کی امید لے کر شہ مدینہ سلام لے لو شہ مدینہ سلام لے لو خطا وہ اس یا کا بوجھ ہم پر ہے اس خدر کے اٹھانا جائے سہارا تم ہی روز محشر سہارا تم ہی روز محشر شہ مدینہ سلام لے لو شہ مدینہ سلام لے لو خضا رسیدہ چمنتہ سارا تمہارے دم سے بہار آئی محشر محشر شہ مدینہ سلام لے لو شہ مدینہ سلام لے لو جو یہی ہے جام کا مقصد دل یہی تو ہے زندگی کا حاصل محشر تمہاری جو کھٹ ہو اور میرا سر تمہاری جو کھٹ ہو اور میرا سر شہ مدینہ سلام لے لو حبیب داور شفی محشر شہ مدینہ سلام لے لو نگاہ لطف کروں ہو ہم پر شہ مدینہ سلام لے لو شہ مدینہ سلام لے لو بسم اللہ الرحمن اللہ 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 سیدنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد بارک صلیم اللہ لے جو جو اللہ صلیم و بی ملوکان یتخون سلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحانہ ربکا رب اللزت امہ یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین